موسیقی 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 بک بوس کے گھر میں ٹی وی کی لالی بہو ہینا کھان گھر میں اپنے راشنیتی کا آگاز کر چکی ہے ان کے پہلے نچانے پر گھر کے لاب ورڈز پنیش شرما بندگی کالرہ بنے ہیں جی ہاں ہینا کی کارلن دونوں کے بیچ انپن کا دور شروع ہو چکا ہے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہینا نے فوٹ ڈالو اور راج کرو کے اس کانسپٹ کو اب کنٹیسٹنٹ پر اپلائے کرنا شروع کر دیا ہے دراصل پنیش اور ہینا کچھ دیر پہلے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس بات چیت میں ان کی گرر فرنڈ بندگی بھی موجود ہوتی ہے لیکن پنیش ہینا کے سامنے سپنا کے بارے میں کافی کچھ کہتے ہیں اب یہ بات بندگی کو پسند نہیں آتی اور وہ پنیش کو سمجھاتی ہے کہ آپ ہینا کے سامنے کیوں پورا بن رہے ہو تب پنیش ان سے کہتے ہیں کہ وہ جس طرح سے ان سے بات کر رہی ہیں انہیں وہ پسند نہیں آ رہا ہے اور اس بات کو لے کر ان دونوں کے بیچ کافی من مطاب دیکھنے کو ملتا ہے تو وہیں پنیش کے جانے کے بعد ہینا سپنا سے ان کے بارے میں چھگلی کرتی ہے وہ سپنا سے کہتی ہیں کہ پنیش ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا شو کلاسی لگتا ہے لیکن سپنا کا شو میسی ہے اس بات کو لے کر سپنا کو کافی گس آتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ وہ پنیش کے ساتھ بندگی کو بتا دے گی کہ کون کتنا کلاسی ہے ویسے ہینا اس طرح کا دوگلہ بہوار آپ کی پرسنیلٹی پر فیٹ نہیں بیٹھتا ہے بتا دیں کہ ہینا کھان ان دنوں گھر میں کسی کو بسند نہیں آ رہی ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہینا نے آخر کار پنیش و بندگی کے بیر جھگڑا کرا دیا ہے دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ آنے والے دنوں میں کونسا نیا دھماکہ ہونے والا ہے آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا اور بگ بوس سے چڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نمف نیوز موسیقی